دبائی ائرپورٹ انتظامیہ ائر بلو کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے دبائی ائرپورٹ انتظامیہ نے دورانے پرواز ائر بلو کے تیارے کو واپس پھجوا دیا پہلے اجازت دی تیارے کے پرواز بھرنے کے بعد منع کرتے ہوئے تیارے کو واپس پھجوا دیا تیارے کے واپس لاہار ائرپورٹ لینگ کرنے پر مسافروں نے شدید ہنگامہ آرائی کی دبائی ائرپورٹ انتظامیہ نے 170 مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے ساتھ کمانیم کی خلاف فرضی کی جانتے ہیں نبیل ملک سے نبیل بتائی گا یہ واقعہ کیا ہوا جی بالکل یہ ائر بلو کی پرواز ہے 410 جو آج رات چار بجے لاہور سے دبائی کے لیے روانہ کی گی دبائی ائرپورٹ انتظامیہ نے ائر بلو انتظامیہ کو پیغام کے ذریعے آگاہ کیا کہ دبائی ائرپورٹ پر تیارے لینگ کرنے کی جگہ موجود ہے آپ پرواز کو لاہور سے دبائی لے کر پہنچیں جیسے ہی تیارہ لاہور ائرپورٹ سے پرواز کر کے پنجاب کی فضائی حدود سے نکل کر سندھ کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور ابھی پاکستان کی فضائی حدود ائر بلو کے تیارے نے کروس نہیں کی تو دبائی ائرپورٹ انتظامیہ کے جانب سے دوبارہ ایک مضبع پائلٹ سے رابطہ کیا گیا اور اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کی جو پرواز ہیں اس کو دبائی ائرپورٹ پر لینگ کروانے کے لیے جگہ بلکل بھی نہیں ہے لہذا اپنے جہاز کو لے کر واپس چلے ہیں جس کے بعد پائلٹ نے وقت ضائع کیے بغیر اس تیارے کا رخ جو ہے وہ واپس لاہور کے طرف موڑ دیا اور اس کے بعد جیسے ہی تیارہ لاہور ائرپورٹ پر لینگ کیا تو ایک سو تیہتر مسافر مسافروں کی تعداد ایک سو تیہتر ہے یہ تمام مسافر جب لاہور ائرپورٹ پر واپس اترے تو بالکل حقہ بقہ رہ گئے اور کافی حیران اور پریشان ہو گئے کہ انہوں نے تو لاہور سے دبائی کے مہنگے ٹکٹ خریدے ہیں واپس لاہور کیسے پہنچے اس کے بعد عملے نے ان کو آگاہ کیا کہ ساری صورتحال اس طرح سے دبائی ائرپورٹ انتظامیہ نے جہاز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی اس کی وجہ سے جہاز کو مجبوری کی حالت میں واپس لے کر آنا پڑا ہے لیکن مسافر جو ہیں وہ ائرپورٹ انتظامیہ کی بات سمجھنے سے بلکل کاسی رہے ہیں ان کی بلکل سمجھ میں بات نہیں آ رہی اور اس وقت جو ہے وہ لاہور ائرپورٹ پر مسلسل تمام مسافر ایک سو تیہتر مسافر ہیں وہ اتجاز کر رہے ہیں ان کی جانب سے اس بات کی ضد کی جاری ہے کہ ان کو فوری طور پر لاہور سے دوبارہ دبائی منتقل کیا جائے کیونکہ متعدد ایسے مسافر ہیں جن کے ویزے ختم ہو رہے ہیں کچھ ایسے مسافر بھی ہیں جن کی نوکری کا مسئلہ ہے اگر وہ دبائی نہیں پہنچتے تو ان کو ان کی نوکریوں سے نکال دیا جائے گا تو بہت یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی صورتحان ہے ائرپورٹ کا جو ذمہ دار عملہ ہے وہ بھی اس وقت جیوٹی سے غائب ہو چکا ہے جو دیگر جو اسٹاف ائرپورٹ کا جو سامان تیاروں سے سامان اتارنے والا اسٹاف ہے وہ اس وقت مسافروں کے ساتھ کولج رہا ہے مسافر جو ہیں ان کو جانے نہیں دے رہے مسافروں کا کہنا ہے کہ ان کو دھوکے کے ساتھ جہاز سے نیچے اتارا گیا ہے اگر ان کو پتا ہوتا کہ ان کو جہاز سے اتار کر ان کی پرواز کو منسوق کر دیا جائے گا تو وہ کبھی بھی جہاز سے نیچے نہ اترتے مسافروں کے مطابق ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس جہاز سے نیچے اتریں آپ کو نئے جہاز میں سوارگر کے لاہور سے دبائی کے لیے روانہ کیا جائے گا تو اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ مسافر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے جانے سے شدید ہنگامہ آرائی بھی کی جا رہی ہے نبیل پہلے پرواز کو روکا گیا کہ جگہ نہیں ہے دوبئی ائرپورٹ پر اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد پھر کہا گیا کہ اب آپ آ جائیں اب جگہ موجود ہے آپ یہاں پہ تیارہ اتار سکتے ہیں بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں اس صورتحال میں جس طرح دوبئی ائرپورٹ انتظامیہ نے کیا پاکستان کے ساتھ ساتھ کسی اور ملک کے ائرپورٹ کے ساتھ تو کیا ہوتا یہ بالکل یہ دوبئی ائرپورٹ انتظامیہ کی جانے سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک کام ہے کہ پہلے انہوں نے ائر بلو کی پرواز جس کو رات دو بج کر پنتالیس منٹ پر لاہور سے روانہ کیا جانا تھا دوبئی ائرپورٹ انتظامیہ نے رابطہ کرنے پر ائر بلو انتظامیہ کو لاہور ائرپورٹ پر یہ میرسج پہنچایا کہ آپ رات دو بج کر پنتالیس منٹ پر اپنی پرواز کو لاہور سے دوبئی کیلئے روانہ مت کریں کیونکہ دوبئی ائرپورٹ پر ٹیارے پارک کرنے کی جگہ موجود نہیں ہے صبح چار بجے دوبئی ائرپورٹ انتظامیہ نے خود رابطہ کیا لاہور ائرپورٹ پر ائر بلو انتظامیہ کے ساتھ اور ان کو آگاہ کیا کہ آپ اپنی فلائٹ کو فوراں سے لاہور سے دوبئی کیلئے روانہ کر دیں کیونکہ جگہ موجود ہے اور ٹیارے کو لینڈ کروا کے پارکنگ کی جگہ بھی دستیاب کر دی جائے گی جیسے ہی پائلٹ اور عملے نے جہاز کو لاہور سے اڑا لیا اور پنجاب کی فضائی حدود سے نکل کر سندھ کی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور ابھی کچھ میلوں ہی آگے گئے کراچی نہیں پہنچے کہ وہاں سے دوبارہ دوبئی ائرپورٹ انتظامیہ کے جانب سے پائلٹ سے رابطہ کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے جہاز کو لے کر واپس جلے جائیں کیونکہ دوبئی ائرپورٹ پر دوبارہ سے جہاز کھڑے کرنے کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے وہاں پر ٹیارے لینڈ اور پارک نہیں کروایا جا سکتے آپ کا جو ٹیارہ ہے وہ بھی دوبئی ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکے گا یہ اتنا انتہاری غیر دمدارانہ اتدام کیا گیا دوبئی ائرپورٹ انتظامیہ کے جانب سے کیونکہ پہلے انہی کے جانب سے بلائیا گیا ائر بلو کو انتظار کروایا گیا انتظار کے بعد ان کو واپس دوبئی بلائیا گیا اور جب وہ بیج راستے میں پرواز پہنچی تو پائلٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ واپس چلے گئے جس کی وجہ سے پائلٹ نے وہ وقت ضائع کیے بغیر کیونکہ تیارے کا اندل ختم ہونے کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو پائلٹ نے وقت ضائع کیے بغیر پرواز کو واپس لاہور کی جانب اس کی منزل تبدیل کیا گیا وہ لاہور پہ لینڈ کروا دیا لیکن اس کے ساتھ اب ائر بلو انتظامیہ سے بات کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دبائی ائر پورٹ پر موجود جو ائر بلو کا جو عملہ اور افتران موجود ہیں ان کے جانب سے اب دبائی ائر پورٹ انتظامیہ کو جو ہے وہ تیریری طور پر اپنی شکایت سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر تیارہ وہاں پر لینڈ کروانا نہیں تھا تو لاہور سے منگوایا ہی کیوں ہیں اس ساری صورتحال میں مسافر جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ایک سو تیہتر مسافر میں سے پتہتر مسافر ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پر اپنی جوبز کو جوائن کر رہے ہیں اچھا نبیل ایک سو تیہتر مسافر ہیں بڑی تعداد ہے مسافروں کی یہ ائر بلو انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کیا کوئی نمائندہ ان کی بات سننے کے لیے یہاں پر موجود ہے ان مسافروں جی اس وقت مسافروں کو دھورے عذاب کا سامنا ہے ایک طرف تو دبائی ائرپورٹ انتظامیہ کے جانب سے غیر زمدرانہ روئیہ اختیار کیا گیا ائر بلو انتظامیہ کے ساتھ جس کے ویسے جہاز کو واپس بھی دیا گیا دوسرے جانب مسافروں کو ائر بلو کے غیر زمدرانہ روئیہ کا بھی سامنا ہے لاہور ائرپورٹ پر موجود جو ائر بلو کا عملہ ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر غائب ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت جو ایک سو تیہتر مسافر اور ان کے جو اہلے خانہ ہیں اگر بلو دھائی سو کے قریب یہ تعداد بنتی ہے سب لوگ اس وقت ائرگو انتظامیہ سے صرف ایک سوال کر رہے ہیں کہ آخر ان کی پرواز کو لاہور سے دوبارہ دبائی کے لیے کب روانہ کیا جائے گا جہاز کا بندبس کیسے کیا جائے گا عملہ اور پائلٹ اور دیگر سارے جو ضروریات ہیں وہ کیسے مکمل کی جائیں گے لیکن اس حوالے سے کوئی بھی حتمی جواب جو ہے ان کو نہیں دیا جارہا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پرواز اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور اگلی پرواز کب روانہ کی جائے گی اس کے بارے میں حتمی اس وقت ہی بتایا جائے گا جب دبائی ائرپورٹ انتظامیہ کے جانب سے کوئی کلیر میسج ملتا ہے جی ٹھیک ہے نبیل ملک شکریہ آپ کا